موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشونی لوک ورسہ سے حاضر ہے ناظرین لوک ورسہ جو ہمیشہ اپنی ثقافت کو اجاگر کرتا ہے یہاں پہ رنگوں کی دنیا ہوتی ہے موسیق ہوتا ہے علاقائی رکس ہوتے ہیں اور پھر علاقوں میں جو ہنر بندی ہوتی ہے یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے خوبصورت ڈانس آپ ابھی دیکھیں گے اور آپ کو میلے میں جتنے بھی فنکار ہیں آرٹسٹ ہیں سب سے آپ کو ملائیں گے آئیے ناظرین میرے ساتھ دیکھئے اور لوک ورسہ کے اس ثقافتی میلے کی خوبصورت چیزوں سے لطف اندیوز ہوں موسیقی 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 کیسا لگ رہا ہے جی آپ میلے میں آئے سکافتی بہت اچھا ہے یہ سکافت کے حساب سے پاکستان میں یہ سارے یہ معاملات یہ اچھے ہونے چاہیے بڑے زیادہ اس طرح کے لوگ اچھی جگہ پہ آتے ہیں خوشیاں آتی ہیں ہمارے پاکستان میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اب ترقی کے رستے پہ نمزد ہے آپ کو کیسا بہت 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 اچھا لگا ہے حاصل پہ بچوں کو دکھانے کے لیے اپنی سٹوریکل چیزیں دکھانے کے لیے بچوں کو دکھانے کے لیے یہ بہت اچھا ہے اپنے بچوں کو اویرنس کے لیے یہ چیزیں دکھانی بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اپنے کلچر کا پتہ چلے کہ ہمارے کلچر میں کیا ہو رہا ہے ہمارا کلچر کیا ہے آپ بلوچستان سے آئے یہاں پہ آپ پاکستان کے تمام رنگ دیکھ رہے ہیں اید کی خوشیوں جیسا سما ہے یہاں پہ میلے میں بھی کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں اپنا کلچر بنیا پہ نظر آ رہا ہے بلوچستان کا پنجاب کا جیسے بہت امیتر بیس لگ رہا ہے ہمیں بہت مزا آیا ہم نے سب ملک کے کلچر دیکھنے کا بہت ہمیں پتہ چلے رہا کہ پنجاب کا کلچر کون سائے سین کا کون سائے اور بلوچستان کا سارے کلچر کا دیکھ کر بہت مدہ آیا بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں یہاں بہت مزا آ رہا ہے ہم سارے کلچرز دیکھ رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں سارے کلچرز کو یہ جو بیسیکلی میلے ہیں یا ثقافت کا ایک اجاگر کرنا ہے یہ بھی تو عید کی ایک قسم ہے کیا خیال ہے جی بالکل عید جیسے خوشی کا نام ہوتا ہے سب ملتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ جو میلہ ہے اس میں تو ہم سب یعنی کی آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ عرصے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے جیسے عید پہ رشتدار ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ہم ملتے ہیں اس کو انجوائے کرتا ہے میلہ بھی یہی ہمیں اس کو دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جیسے عید کا سماعی ہوتا ہے آپ عید کے گیت اور خوشی کے نغمیں زیادہ لابتے ہیں ہاں بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم خوشی کے گیت گاتے تو یہاں میلہ سجا ہوئے بڑا مزا آ رہے تو سارے صوبے آئے ہوئے ہیں تو اچھا لگ رہے سر ہو جائے کوئی تھوڑا سالہ میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن موسیقی ناظرین سندھ سے آئے لوگ جب اسلام آباد میں آتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں یہاں پہ علاقوں کو دیکھتے ہیں موسم سے انجائے کرتے ہیں اور پھر اس طرح کا میلہ ہو سندھ سے آئے لوگ ہو بڑے خوش ہوتے ہیں کیا خیال ہے ہم لارکانہ سے آئے لارکانہ مہنجو دڑو کی ذرخیز مٹی اور پانچ آزار سالہ پرانی تاریخ اور تمدن سے اور یہاں آکے سندھی میں جب ہم نے راک سنا تو بڑا اچھا لگا اور یہاں اسلام آباد میں اپنا ہے تو محسوس ہوئی کہ یہاں بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں پاکستان کے سب لوگ یہاں آکے جمع ہوتے ہیں نمائندہ شہر ہے یہاں پہ گلگت بلتستان کا بھی ہم نے دیکھا وہاں کا لوکل فوڈ دیکھا اسٹالز دیکھے اور تھر کے فنکاروں کو روایتی ڈریسز میں آیا دیکھا یہ سٹال جب اس طرح کے لگتے ہیں بچے آتے ہیں بڑے آتے ہیں اس میں تو خوشیوں کو بہت سامان ہے آپ کے پاس بلکل لوگ یہاں پہ ہم لوگ سالہ سال تیاری کرتے ہیں آرٹیزن ہمارے جو ہیں سارے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ ورثہ ملہ لگانے کے لیے اب یہ ایک سال میں دوسری دفعہ یہ ملہ ہو رہا ہے اس سال اور یہ مطلب ہم لوگ جو تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں یہ جو چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں یہ آپ کو ویسے عام مشروع آفس پہ دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں پہ جو کھانے ہیں سکافتی کھانے ہیں سکافتی آپ کی جو پرانی روایات ہیں ان کی ٹرڈیشنل چیزیں بنینی ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کو نہیں ملتی ان کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتے ہیں اپنے کلچر کے حوالے سے تو اس اس طرح میلے میں جو ہے کافی رونک کا سما رہتا ہے اور کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں میلے اید کا سما ہوتا ہے میلے میں اور اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ یہ اید فیسٹیول بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف مزے مزے کے کھانے بھی ہیں مختلف کھانوں کے سٹالز ہیں پنجاب کے کلچر کے پنجاب فوڈ سٹالز ہیں سندھی فوڈ سٹالز ہیں جو آپ کو مطلب نہیں ملتے اور اس طرح سے ڈفرنٹ کلچر کے پشاور سے ہمارے وہ آئے ہیں سپیشلی چپلی کواب والے آئے ہیں ان کا سٹال لگاو ہے تو اس طرح آپ کو کھانے ملتے ہیں اور چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں دلھن ہاں لڑکی کی خواہش ہوتی ہے دلھن بن جاؤں لڑکے کی خواہش ہوتی ہے میری شادی ہو گئی اور یہ دلھنیں جو آپ بناتے ہیں یہ بھی تو خاص قسم کا کلچر ہے اس کے بھی خاص طرح کے آرٹسٹ یہ بالکل یہ دلھنیں ہم نے اسی لئے بنائی ہیں یہ ہمارا جو پرانا سکافت ہے ہماری جو پرانا ہمارا کلچر ہے ڈال ویکنگ کا یہ اب ختم ہوتا جا رہی ہے ہماری جو ہاتھ کی بنی بھی گوڑیاں یہ ہم نے بنائی بھی ہیں ان کو اسی طرح ٹردیشنل برائیڈ تیار کی بھی ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ کوئی کسی نے شکیر پڑی پکڑی بھی ہے کوئی دلھن بنی بھی ہے تو یہ سارا ہم اپنا وجو ہمارا ایک کلچر ہے پنجاب کا اس کو ہم اپنے کلچر میں اس ڈھول کا بڑا کردار دیکھتے ہیں ڈھولک ہے یہ ڈھولک ہے ہماری اس کو ہم نے ڈیفرنٹ ڈوربل بنائی بھی اس کی ڈھولک میں اب ہم کیچینز بھی لے آئے ہیں تو جتنی ہم جدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کام میں کہ مزید نکھار آتا جائے اور مزید نئی سے نئی چیز بنے اور ملتی جائے ہمیں میلا بہت پساند ہے ہم جب بھی یہ لگتا ہے تو ہم یہاں پر ضرور آتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا کلچ اپنی بنی ہوئی چیزیں ہمیں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے مہنتی لوگ ہیں جو اتنا ان کے پیچھے ہر ایک چیز کے پیچھے ایک مطلب اتنی مہنت ہے جو ہمارے تک پہنچتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے مطلب کے ہنرمند لوگ ہیں جن کو مطلب کے یہ ایک کیٹیگریہ ملتا ہے جہاں پہ یہاں پہ وہ آتے ہیں اور اپنا شوق آپ کے موقع پہ آپ کو خاصے تمام کرتے ہیں مثلا جو عید ہوتی ہے چھوٹی عید وہاں پہ کھانے پینی کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور عید قربان پہ جو ہے گوشت اور یہ ساتھ لوگوں میں اب وہ رجحان ہے قربانی کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن بہت کام ہی ہے ویسے تو ہم اب یہاں پہ اسلامباد میں عید کرتے ہیں تو لیکن یہ کہ develop ہو گئی ہیں بہت سے چیزیں پہلے نہیں تھی لیکن ابھی ہو گئی ہیں وہاں پہ بھی عید کے موقع پہ خاص طور پہ آپ کے پاس کونسی ڈش تیار ہوتی ہے گڑکا حلوہ اور مکھڑی حلوہ جی بلکل اور گوشت کے جو ہوتا ہے گوشت والی عید ہوتی ہے یعنی یہ عید الزہا اس میں پھر ہم نمکین بناتے ہیں مطلب کہ نمکین گوشت ہو گیا کلیجی ہو گی یہ چیزیں ہم بریانی بغیرہ وہ چیزیں ہم بناتے ہیں اچھا سا عید کے حوالے سے میسج ہو تو دوستوں کے لیے کیا میسج ہوگا آپ کا اپنے عزیزوں کے لیے کہ اس عید پہ یہ چیز لازمی بناتے ہیں سب کے لیے یہ ہے کہ عید ایک تو سب کے ساتھ مل کے بنانی چاہیے اپنے پیاروں کے ساتھ اور بریانی جو ہے وہ مست ہوتی ہے عید اس کے بغیر تو عید ہے ہی نہیں اور سویٹ میں بھی حلوہ تو لازمی ہو جو دیسی لوگ ہوتے ہیں پنجاب کے ان کو تو حلوہ پسند ہے تو انجوائے کرنی چاہیے اور ویکیشنز یہ ایک آؤٹنگ کا ایک موقع ہے اور یہاں پر جو کلچرل جو ہمارا ہیریٹیج ہے اس کا ڈسپلے ہوتا ہے پھر لوگ یہاں پر شاپنگ بھی کر لیتے ہیں یہاں پر کانے پینے کے سٹال بھی لگے ہوئے ہیں مختلف ارٹسپس یہاں پر ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں خود اسلام آباد میں پورے ملک کے لوگ رہ رہے ہیں تو نکل آتے ہیں لوگ اور وائی سے بھی دین کو تو گرمی ہوتی ہے یہاں پر اس وقت کافی سکون ہوتا ہے کافی ریلیکس فیل کرتے ہیں اور محول ایسا ہے کہ یہاں پر یہ پارک بھی ہے درخت بھی ہیں یہاں پر اچھا محول ہے پہلے زیادہ ہوتے تھے میلے ٹھیلے اب کم ہو گئے میلے زیادہ ہونے چاہیے اس سے انٹرینمنٹ بھی ہو جاتی ہے فیملیز بھی گیادرنگ بھی ہو جاتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آج کل تو ویسے بھی چھٹیاں ہیں حمزہ خان آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ میلے جو ہیں آج کے مادرن دور میں یہ جو پرانا کلچر کا میلہ تھا اس ٹائپ کے یہ میلے آپ کو کیسا لگتا ہے جی مجھے لگتا ہے کہ میلے ابھی بھی اتن ہی اہمیت رکھتے ہیں اتنے ہی امپورٹنس کا باعث ہیں جیسے پہلے تھے ضرورت اس کی اب زیادہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں اب ہم ڈیجیٹل ایج کے اندر ایک قسم کے ہم انوالڈ ہیں بہت زیادہ تو میلہ آپ کو اس ڈیجیٹل ایج کے علاوہ آپ کو اپنی ہیسٹری بھی یاد دلاتا ہے کہ یار ہمارا ملک پہلے ایسے تھا اس کے اندر یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ اس کے اندر ڈسپلیز انڈیفرنٹ ٹائپ کے تو یہ میلہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے خون سے ہٹ کے انٹرنیٹ سے ہٹ کے ایک ایسی چیز جو ہم خود ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے انوارمنٹ ہم انجائے کرتے ہیں ہمارے پاس خوشیاں کم ہو گئی ہیں ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع کم ملتا ہے ابھی آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں کس طرح سے ہم ایک دوسرے سے بلکل لا تعلق ہو گئے ہیں اس طرح کے میلے اس طرح کی چیزیں ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع دیں گی ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کریں گے اور دوسرا ہمیں ہمارے ہی کلچر کو ایک ہی جگہ دیکھنے کا موقع ملے گا یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک جگہ ہمیں ہمارا پورا ملک نظر آ رہا ہے اس کے چھوٹے 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 رنگ نظر آ رہے ہیں ہمیں تو یہ میں جاتی ہوں ہمیں اپنے بچوں کو لے کے آنا چاہیے جو ہمارے جو گروہ کر رہے ہیں ان بچوں کو لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ ہماری جو اتنی ریچ ثقافت ہے ہماری اس سے وہ اپنا تعلق رکھ سکیں جو کہ بدقسمتی سے دور ہو گئے ہیں وہ بچے ہمارے لئے بڑا مشکل ہے کہ ہم بچوں کو چولستان میں گلگت بلتستان میں کے پی کے میں لڈی کوتل میں ترخم ترخم میں چترال میں ایسی جگہ پر لے کر جائیں تو یہ ایک ایسا فورم ہے جس کی اوپر اگر ہمارے بچے آئیں گے تو اس کو پتہ لگے گا دیکھیں بکس کے بیچ میں تصویروں میں دیکھنے سے پتہ نہیں لگتا فیزیکل ہی دیکھنے سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا ٹریڈیشن ہے یہ کیسے لوگ ہیں کی کیسا رواج ہے پھر آپ کا جب انٹریکشن بڑھتا ہے تو آپ کو جو اللہ آپ کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ لگاؤ اور پیار ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے ہم بڑا جو ہے نا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کے پی کے کا بھی لباس پہنے بلوچستان کا بھی لباس پہنے لیکن وہ تب ہی پہنے گا جس وقت اس کو موقع ملے گا جس کو اسی جگہ پر وہ آئے گا وہ لے گا اس کو لگاؤ ہوگا کہ مجھے سندھ میں جا کے نہ مجھے سندھی لباس پہنے چاہیے مجھے اسلام آباد میں رہتا ہوں کہ بلوچی لباس پہننا چاہیے تب لوگوں کو پتہ لگے گا ہم میں ایک اور بات کہوں کہ جب ہم یہاں لائیں گے نا تو میں جو امیجن کرتی ہوں نا پھر بچے اس کو دیکھ کے جب یہاں پہ وہ رنگ دیکھیں گے تو پھر وہ ہم سے کہیں گے کہ ہمیں وہ کلچر دکھائیں بی بان ٹو گو دیا عصا کے میلے یا عصا کی چیزوں سے ہی ہم ان کو لے کے آتے ہیں بچوں کو تاکہ ہمارے ملکی جو ساری ثقافت ہے سوبے ہیں گلگت بلتستان اور سارا چولستان سارا یہ سب چیزیں جو بچوں نے نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی تھی اور ہم نے اچھا خاصا دیکھا تھا وہ کپڑے دیکھے تھے وہ کھانے دیکھے تھے وہ ان بچوں تک نہیں پہنچے اس لئے یہ پہنچانا ضروری ہے اور یہ میلے ہی اس طریقے سے ان کو پہنچائیں گے وانا تو یہ بچے انٹرنیٹ کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں اور انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کے علاوہ انہیں نہیں بتا کہ ہماری ثقافت کیا ہے تو یہ اچھا طریقہ ہے ہم نے یہ پہنچانا انہیں اور ہم نے انہیں لے کے آنا ہے کیا کہتے ہیں آپ نے یہ دیکھے ڈھول جس طرح گانے بج رہے ہیں مختلف طوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں آہ honestly in my opinion what i think about these songs is when i when i search through them on google first i think that these songs sometimes can be a bit too repressive and they can be a bit too fast but once i came to this fair i had so much fun and i've recognized these songs that these songs truly represent our culture in many different ways such as balochi uh balochi songs they give up a very nice vibe to them that allows us to express our culture expressively and emotionally as well ناظرین اس لوک ورسے کے میلے میں چاروں سوبوں گلگت بلتستان کشمیر اور سرائکستان سے ساری دنیا یہاں پہ موجود ہوتی ہے لیکن پشتو کلچر یہ جو خیبر پختونخواہ کا ہے اس میں اپنی اک مٹھاس ہے اور جب یہ لوگ گیت گاتے ہیں تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے زیادہ تر آپ کے سٹارٹ پر رش لگا ہوتا ہے لوگ پشتو سمجھتے نہیں ہیں لیکن آپ کے گیتوں کو سنواتے ہیں اسلام علیکم یہ ہمارا پشتو کا کلچر جو ہے یہ رباب اور تبلہ اس میں مٹھاس اتنا ہوتا ہے کہ اربندہ جو ہے نا بس خود بخود آتا ہے ادر اس کے پیچھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فن کے لیے اپنی زندگی یہ اس لڑکے کو دیکھیں فن کی عملی شکل میں رباب کے ساتھ ربابی ہو گیا ساری عمر ڈھولک بجائی تبلہ بتایا مدرنگ بجائی اور اسی کے ساتھ سا شرناہ کو بجائیا اور انہوں نے گائیکی کی اور ابھی آپ کو خیبر پختونخواہ کا مشہور زمانہ لارشہ پیخہ ورطا تم اس طور مالا راولا تازہ تازہ گلونہ دری سالور مالا راولا موسیقی 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 موسیقی